موسیقی تو وہ روایت جو تھی وہ اسی کتاب کی تھی کتاب الحجہ کی یا کتاب الحجہ بلکل شروع کی روایت تھی یہ کتاب الحجہ کی اب اس میں یہ ہے روایت کے یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے اہم چیز کی طرف اس روایت کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا ایک مخدم ایک تمہید ایک کمیونٹی ہوتی ہے کوئی بھی کمیونٹی آپ لینے کسی پروفیشن کے حساب سے پیشے کے حساب سے یا اپنے مذہبی اقاہی کے حساب سے یا پولیٹیکل اقاہی کے حساب سے کوئی بھی کمیونٹی آپ لینے دیجئے وہ کمیونٹی جب سے وہ وجود میں آتی ہے تاریخی حوالے سے اس کو کشلہ جا رہا ہو اس کے اوبر ظلم کیا جا رہا ہو اور چھوٹا بڑا اس کا سب مظلوم باقی ہوئے تو یہ کمیونٹی جتنی بھی غلط ہو اس کے جو افراد ہیں وہ اپنے مرکز سے ایک ان کے دل میں خود بخود ایک ہمدردی سی آ جانی ہے یہ ایک عجیب سی بات ہے اس کی مثال ایسی طرح ہے ہمیں سہر آدمی والدین کے ذریعے دنیا میں ہے والدین ہمیں سہرک کے ایک نورمن سے مسلمان بہرالیس نورمن سے مسلمان اس پانو میں کوئی مسلمان فارسی نہیں ہے ہم میں سے کوئی ابو ذر دفاری نہیں ہے لیکن اخیال ہم دیکھیں کہ ہمارے والد ہیں یہ ہمارے کوئی نزدیکی جس طرح باپ بھائی بہن اور پھیلاتے جائے ماں کے سگے بھائی بہن باپ کے سگے بھائی بہن وہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندان میں جب سے ہم نے دیکھا ان کے اوپر خاندان والے یا سماج والے یا سوسائٹی والے پیسے جا رہے ہیں کچھ لے جا رہے ہیں اور وہ کچھ بیچارہ کر نہیں پا رہا تو خود بخود ہم میں ہمارے دل میں اس کے لیے کھمدردی آ جائے گی ماباب کو چھوڑ دیجئے وہ تو ماباب ہے ماباب سے ایک محبت ہوتی ہے لیکن مزید ایک محبت آ جائے گی اور ذرا سا بھی کوئی اشارہ ملے گا اگر ہمیں کوئی موقع اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا تو ہم کر لیں گے موقع ملزہ چاہیے اب یہ بات اگر واضح ہوئی کوئی بھی ذرا سا کہنا کہ اگر تم چاہتے ہوئی آدمی جو پس رہا ہے میرا بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا ظلم ہو رہا ہے سماج میرے طرف اس کے اوپر اگر تم یہ کام کرو یہ مسئلہ حد ہو جائے گا تو اگر ہماری ہمدرگی اس کے ساتھ ہے ایک ہم سے غیر مربوط شخص ہے ارریلیونٹ آدمی اس کی بات نہیں کرنا میں بات کر رہا ہوں ہمارا اشترار ہے ماں بھائی بہن اس طرح کوئی پڑوسی کوئی بھی آپ سے تعالی ہو تو ہم سے جو بھی ہو سکے گا ہم وہ کام انجام کر لیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پیسہ دینا زمان سے کسی کے لئے کوئی پیغام بہنچانا پہنچانا ہتھیار اٹھا لینا اس کی حمایت میں کسی کو مارنا پیٹھنا کچھ بھی ہو سکا ہے ہمیں کتنا حصہ ہے کتنا بغز ہے کتنی نفرت ہے کتنی محبت ہے یہ باغر مثال واضح ہو گئی تو اب آپ آئیے اس کاملنگی طرح جو کہ رسول خدا کے چاہنے والے اور رسول خدا سے محبت کرنے والے یا خاندہ نے لسالت سے محبت کرنے والے یا کا مطلب آدے رہی آگے اسی طرح سے یا کا مطلب یہ نہیں کہ یا رسول خدا یا احبت نہیں نیچے آرہے ہیں اس لیے میں کیا رہا ہوں اچھا صرف اب مسلسل یہ جو کمیونٹی ہے یہ جو گروپ ہے یہ جو گروہ ہیں میں نے کہا سیاسی اعتبار سے ہو پیشے کے اعتبار سے ہو صاحب ہم آج انڈلیوڑنڈو پاکستان میں ڈاکٹرز پر بڑا برا ایک ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ہماری افرز کیجئے پیچرز کے ساتھ اساتذہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے ہماری افرز کے ساتھ تو خود بخود معاشرے کے لوگوں میں کم دردی آجاتی ہے میں نے کہا یہ جو کمیونٹی فکری لحاظ سے اہل بیت اور اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے اب یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل اہل بیت رسول خدا پر مسلسل ظلم ہوتے رہے ظلم ہوتے رہے اب یہ کیا ہے لاوہ پکنے کے لئے تیار ہے ایک ہلکی سوئی بھی ماریں گے اگر آپ تو یہ پریشر کے ساتھ پھٹے گا اس سے قطع نظر کہ سوئی کون مار رہا ہے نیچرل افیکٹ ہے قدرتی افیکٹ ہے فٹبال میں ہوا بھری گیا ملکل آخری حد تک آپ ایک سوئی مار گئے وہ ایک پریشر کے ساتھ نکلے گی ٹھیک ہے اب اگر کوئی یہاں پر اس کمیونٹی کو جذباتی لحاظ سے بلیک میل کرنا چاہے جذباتی لحاظ سے مشتلی اس کو ایک ایسے رستے پر چلانا چاہے جو اس کو نہیں چلنا لیکن سامنے والا کسی غلط نیعت سے آ رہا ہے یہ اچھی ہے موری کوئی بھی نیعت بہت آسان ہے اس کے لئے تم نہیں دیکھ رہو کیا ہو گیا تم نہیں دیکھ رہو یہ اہل عباد کے ساتھ کیا ہوا تم یہ نہیں دیکھ رہو حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تم نے دیکھ رہا حسین کے ساتھ محمد علی کے ساتھ اور رضا نے آل محمد ابو مسلم و خراسانی بلو عباس کھڑے ہوئے بے حقوب بن آیا زبردست طریقے سے اہمت قسم کے لوگ ان کے پیچھے چلے یا سادہ لوگ جب محمدین تھے وہ ان کے پیچھے چلے یہ لوگ اتنے سادہ تھے کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ محمد ابن علی باقر جعفر ابن محمد یہ کیا کر رہے ہیں دونوں بات تو سیدہ بھائی رضایت آل محمد کیا اچھا کس چیز نے ہیلپ کی اتنے سادہ ایک کوئشن نہیں ہے سادہ ایک کوئشن نہیں ہے مولانا کل کو جو آدمی جس نے پانچ بچیوں کی پٹائی کی تھی دس یتیم بچوں کے تماشے مانے تھے دس خواتین کو خدل کیا تھا بیس کے گلے کارٹے تھے آپ کو یاد ہے وہ وہ ابھی اکیلا جا رہا ہے گلی میں چلیے اس کی مار نکھاتے ہیں جل کے پٹائی کرتے ہیں مولانا بھی باہر آگئے بغیر کی جانچے میں کہ وہ بات تو ٹھیک ہے کیا اس کے ذریعے مجھے اموشنری بلیک میل تو نہیں کر رہا یہ پرابلم میرے خواہد سے بات واضح ہو گئی ہے یہ پرابلم جو ہے نا یہ ہمیشہ اپریسٹ اور وائلیٹڈ جن کے پر ظلم ہو جن کو کچھلا جائے اس کمیونٹی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے چاہے وہ ایتھیسٹ ہو چاہے وہ مومن ہو چاہے متقی ہو کوئی بھی ہو یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے یاد رکھیے گا حقانیت کی دلیل آپ کی کچھ اور ہے حقانیت دلیلی اندھی تارک و فکم و سکھنا دیں حقانیت دلیل آپ کی اٹھارہ حقانیت کی دلیل آپ کی دعویٰ حقانیت کی دلیل آپ کی اٹھارہ بیس پچیس تھی سو گندے جائیوں اور روایات ہیں یہ حقانیت دلیلی کون کچھلا گیا کتنا کون مظلوم ہوا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے ہاں جو حق پر ہے اگر وہ مظلوم ہے تو ہم آئے لئے سب سے بڑھ کر وہ مظلوم ہے کائنات ہے جیسے کہ صحیح تو شہدہ پنجتن آئے میں معصومی کیونکہ حق پر ہے اس لئے سب سے بڑی مظلوم ہے لہٰذا اس بات پر مزلوم میں رکھئے گا کہ ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لئے جذباتی لحاظ سے آپ کے جذبات سے کھیلنے کے لئے مجھے کوئی چیز چاہیے کہ جو آپ کے سامنے رکھو میں یہ کہہ کر آپ کو گھر سے باہر نہیں بھی کھا سکتا کہ صاحب دیکھئے میری گاڑی میں کوئی صاحب اپنا ایک انگلی مار کے چلے گئے اس پر ایک تیل لگا مطلب تیل کا دبا آگیا یہ میں خوفی کی بات ہوگی ایک ایسی چیز جو آپ کو ہلا سکے شیک کر سکے تو کچھ کمیونٹیز ایسی ہوتی ہے اور یہ اتنا طویل اور عزیز چپٹر ہے کہ واقعی عجیب چپٹر ہے یعنی کہ واقعی اس میں کیا مشیعت خدا کیا روایت کیا احادیث آدمی کچھ یعنی یہ جہاں نا آپ جتنے بھی سمندر میں دنیا میں سمندر ہیں وہ قیانوس ہیں اوشن ہیں اس کو آپ کئی سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں یہ جو میں نے بات بتائی یہ ایک چھوٹا سا قطرہ ہے اس کا احادیث کو دیکھتے ہوئے حقیقت کو دیکھتے ہوئے تو میری ماں تاکہ کسائی نہیں ہے حقیقت کیا حقیقت امام زمانہ کے پاس ہے تو یہ ایک ہمیشہ رہا آپ کے ساتھ مسئلہ اور آپ ہمیشہ یہی ہوتا رہا آج بھی کہا جا سکتا ہے انڈیا کا کوئی جسٹس تھا ریٹائر اس نے کہا کہ سب سے بے خوف ترین لوگ انڈیا پاکستان کے ہیں ہندو اور مسلمان دون انڈیا جسٹس تھا ریٹائر اس کی بات کر رہا ہوں آج سے پندرہ بیس سات پہلے یا دس سات پہلے اس نے کہا کہ کیسے اس نے کہا کہ مسجد کے سامنے جا کر کٹی بھی گائے کا سر رکھ دو اور مندر کے دروازے پر کچھ عربی لکھ کر جنے و عورا پیجز ڈال دو یہاں پر شہر میں ہندو مسلم فسائل شروع ہو جائے گا یہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس سے کہ بھائی کچھ تحقیق تو کرو یہ ایک مطلب یہ کیا ہے کس طرح سے اگنا چنگاری لگانے کی دیر ہوتی ہے آپ ہی مشتری بھرے بیٹھیں کہ ہمارے وہ گاؤں ماتا ہے وہ کہنا ہمارا پران ہے ٹھیک ہے دونوں کے آپ کے اٹیجمنٹ اس کے ساتھ مصاوی ہے آپ مزاہ کرتے ہیں کہ گائے کو نہیں کھاتے ہیں گائے کو ساتھیا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کا مزاہ اڑاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو دبیوی کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جس جگہ سے ان کو دبایا جا رہا ہے ان کو پیسا جا رہا ہے یہ بات مثال تھی میں نے جسٹس کی جو بات کی آپ کو بتا دیا ہے جدوس نکلنا کئی سے کوئی بھی وہاں پر آدم کو نظر آتش کر دیا گیا آدم شہید ہو گیا چلو اس طرف کس نے کیا ہے اس گھر میں غصے ہاتھ بھی پتہ ہی پبلک کو ڈنٹے لاتھی لے کر مندوخیں وہاں پہ ہم کچھ نہیں بتا تو یہ آپ یہ بس سمجھئے کہ دوہزار اٹھارہ ہے دوہزار سترہ ہے دوہزار سولہ ہے دوہزار پندرہ میں ایک جگہ انڈو پاک میں واقع ہوا علم کسی نے گرا دیا تو لوگ چلے گئے نہیں یہ چودہ سو سال پرانا غم غصہ ہے جو ایک وقت پہ کیش کیا جاتا ہے یہ الوجیکل ہے کہ ایک کمیونٹی ایک ایک سپیسیفک ٹرننگ پوائنٹ پہ ایک ایک مخصوص زمانے میں دوہزار سترہ کی فرض کیجئے بیس جنوری پچیس جنوری چھبیس جنوری اس وقت یہ ہوا تو اتنا اس کا رییکشن یہ پیچھے سے چلتا وہاں آ رہا ہے یہ آپ کی ٹرمائنٹ کے اندر پاور ہے پوٹینچل ہے یہ بالقوا یعنی پوٹینچل آپ کے اندر چیز ہے ایکزیکیوٹ نکالتا کونے اس کو یہ ایک مسئلہ ہے پانی جو دریہ جو اوپر آپ شاہر گر رہی ہے اس میں مجدی بنانے کی طاقت ہے ٹرمائنٹ جو لگائیں گا وہ مجدی بنانے لے یہ پانی ہاتھ حاضر ہے یہ بہت دور سے آ رہا ہے یہ سلسل آپ کا بہت دور سے ہے میرے خواہد تعمید کافی ہو گئی تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کیا مسئلہ تھا تم نے دیکھنا نہیں کیا کیا امام عمیر قومدین کے ساتھ چنامہ سیدہ امام حسین امام حسین یہ 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 پورا بنو عباس کا زمانہ آیا بنو عباس بنو حاشم ہے رسول خدا کے چجرات بھائی ہیں یہ حق کو لیں گے کھڑے ہو جاؤ اور نا جانے کتنے بے وقوف اور اہمان قسم کے محمدین ان کے ساتھ لگ گئے ہوں گے یہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ شیف قلعہ علی جو چار سو سالوات سوری دو سو سال دھائی سو سالوات جو اصول کافی لکھیں گے استرار و الہ الحجد حجد کی ضرورت امام کو نہیں دیکھ رہی ہے کہ محمد بن علی باطر کیا کر رہا ہے اس وقت جعفر ابن محمد سالو یہ ہمارا امام ہے یہ حسنی کیا کر رہی ہے چل پڑے اس کے پیچھے کیوں چل پڑے بھائی اہل بیعت کے حق دلائیں گے اہل بیعت کے حق کو رینگولیٹری آتھورٹی جو ہے وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو وہاں پر تمہاری حسیت کیا ہے کیوں جا رہے ہو پاگرد ہو تو کسی کی شادی میں کوئی نہیں مانا مطلب کیا ہے کہ میرے بھائی گھر میں حملہ کر رہے دفاع کیجئے بات ہو رہی ہے کمیوٹی لیول پر آپ کو میں اپنے مقصد کیلئے یوز کروں میں آپ کو کیوں یوز کر رہا ہوں میں آپ کو گھر سے بھار کیوں نکال رہا ہوں میں آپ کو وہ میسیج کیوں دے رہا ہوں جو آپ کے مرجع تقلیقی توضیل مسائل میں کہیں نہیں ملتا اس کے استفتاد میں کہیں نہیں ملتا میں گیا تھا اسپیشلی نجف میں کمرے میں بیٹھ کے میری بات ہے یہ پیغام آپ کے لئے دیا تو بھائی اگر اتنا اہم پیغام تھا نا آپ کے پاس کوئی ایتھارٹی ہے نہیں میں بھائی اتنے لوگوں کے ہر آدمی جا رہا ہے مرجع سے نجف میں ملنا کہہ رہا ہے میری پرسن ملاقاتی انہوں نے یہ کا اوپیس نہیں آپ کو اس پر جتنہ یقین آپ اس کی بات کو مانے گئے دکان کھولنے کی اتنی شدید مبادیت ہے بڑے بڑے علمان بیچارے دنیا سے چلے گئے مضمومیت کی حالت میں یہ نہیں بتایا ہوں نے کہ ہماری حضرت سے ملاقات ہوئی تھی کیونکہ دکان کچھ جائی یہ ایک بہت اہم بات ہے اب ایسی کمیونٹی ہے اب الابی یعنی علی عبدالبی طالب کی اولادیں رسول خدا کے بچے فرزن کب سے یہ شروع ہوا سلسلہ تلوار اٹھانے کا امام حسین علیہ السلام کے بات سے امام حسین علیہ السلام تلوار اٹھائیں مولا کائنات نے اٹھائیں اور امام حسین نے اٹھائیں ان دین حسینوں نے اٹھائیں ان کی جو تلوار اٹھانا ہے اس سے آپ کوئی بھی فقہی قانون ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے نہیں نکال سکتے امام کے عمل سے آپ اپنے لیے کوئی عمل نہیں نکال سکتے مگر کچھ شرائط کے ساتھ وہ شرائط کیا ہیں اس وقت ہماری بیعث نہیں ہے ایسی کمولیٹی اب دیکھا اہلِ بیعث کے ساتھ یہ ہوا کربلا میں اس کے بعد مدینہ میں کیا کیا گیا مسجد ابوئی بھی گھوڑے باندے گئے گھوڑے اپنی غلازت پھیلاتے رہے اس مسجد میں خانہ کعابہ کو منجنیخ مجھے نہیں پتا منجنیخ خان گریزی ترجمہ کیا ہوگا پہلے کی ایک چیز ہوتی تھی یہ لفظ میں بھول گیا تھا صحیح ہے یہ بڑا مشکل سا لفظ جن دو دن لیا ہے وہی چیز جس کے ذریعے پھیکا جاتا ہے پتھر کو منجنیخ کے ذریعے مارا گیا پھیکا گیا اور پھر اس کے بعد مدینہ میں یہ ہوا اب یہاں سے سعداد رسول خدا کی اولاد کوئی بھی سید اگر سید میں مانے رسول خدا کی اولاد کوئی بھی آدمی اگر بیٹھا ہوئے لوگوں دعوت دے رہا ہے گھو اس کے پیچھے چلیں گے اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں پر چھولے کا ٹھیلہ لگا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ غاسبوں سے نجات حاصل کرو دیکھو مدینہ میں مکہ میں کیا ہوا حسین کی ساتھ کیا ہوا حسین کی ساتھ کیا ہوا ہم اندخام لیں گے تو رسول خدا کا بیٹا ہے پوتا ہے لوگ آ جائیں گے پیچھے یہ ایک چیز یہ ہے اچھا اب یہاں پر یہ چیز آپ سے اگر مدینہ میں کہا جائے چھٹے امام کے سانے بھئی اٹھو کھڑے ہو جاؤ بنو وہ یہ اکھلا آپ کہیں میرا امام نے مجھے منع کیا ہے یا میرا امام خاموش بیٹھے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں امام باقر علیہ السلام خاموش بیٹھے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں تو یہ چیز مولا کائنات کو بھی پتا تھی ظاہر سی بات ہے اور ایک نسخہ بتا کر گئے مولا کائنات کہ وہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اصل میں جو جو مادہ ہے نا جو اسٹف ہے جس کے ذریعے یہ مشتری بلیک میل کیا جاتا ہے اس میں اتنی طاقت ہے اس کے مگنیٹوڈ میں اس کی مقناتی سی طاقت میں مگنیٹک فیڈ اتنی لئے رکھوں گیج نہیں مولا کائنات خودمہ نمبر ڈائٹی سیون ستانوے یہ ہے کہ رسول خدا اور رسول خدا کے اصحاب کی شان میں امیر امدین ایک خودمہ بہت لمبا چوڑا تفصیل سے خودمہ ہے اس کا میں نے ایک جو اصحاب رسول خدا کے بارے میں اس میں سے کچھ لائنز اور کچھ سطرے میں دکھال کر لائے ہوں خودمہ نمبر ڈائٹی سا مولا فرمان ہے انظروا اہلا بیت نبیکم فلزمو سمتہم اپنے نبی کے گھر کے لوگوں کو دیکھتے رہو بڑے غور سے فلزمو سمتہم ان کی ڈائریکشن پر ہی چپک کے رہ جاؤ جس ڈائریکشن پر یہ ہے وہی پر لگ جاؤ تم لوگ جس لائن پر جس لگی ہے یہ چلنا ہے اگر تمہیں چلنا ہے تو ان کے قدموں کے نشانوں کو ٹھون کر چلو فلا یخرجوکم من خدا یہ کبھی بھی تمہیں ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے وَلَيُعِيدُكُمْ فِي رِنَد اور کبھی بھی ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے اس کا ہم سے کیا تاتھ لوگ ہے سنیے فَإِن لَوَدُ فَلْبِدُ اگر رسول کے گھر کے بچے رسول کی اولانے رسول کے بیٹے زمین سے چپک کر بیٹے ہوئے تم بھی چپک کر بیٹے رہو اگر یہ کھڑے ہو رہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ وَلَا تَسْبِخُمْ فَتَزَنْدُ ان سے آگے مت بھاگنے لگنا گھبرا ہو جاؤ گے علی بن موسیٰ رضا بیٹھے ہوئے مرب میں خوراسان میں آپ چلیں محمود اور عمین کی لڑائی میں محمود گسات دینے کے لیے یہ دوزدار اہلِ بہت ہے تم کو یہ نہیں بطا پیٹ پہ جو چھیٹ آئی ہے پشاپ کیا پانی کی تم ایک آدمی کے دل کا فیصلہ کر رہو ان سے آگے مت بڑھنا گھبرا ہو جاؤ گے وَلَا تَتْأَخَّرُ عَنْهُمْ فَتَحْلِكُمْ ان سے پیچھے مت رہنا ہلاک ہو جاؤ گے اچھا اب ایک جب لے اس کو سنیے یہ آپ کہیں گے نجو بلا آگا اگر نرس نہیں اپنی کن سے آگئی بات نجو بلا آگی اب ہی بتاتا ہوں میں ایک کو مولا نے فرمایا ان سے آگے مت نکلنا گھبرا ہو جاؤ گے پیچھے مت رہنا ہلاک ہو جاؤ گے پیچھے رہنے والے کو کھا گیا ہلاک آگے نگلنے والے کو کھا گیا گھبرا یہ کیوں کہا گیا کیوں کہا گیا یہ تو پوچھے گا مولا قائدہ سے جو مجھے تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں غلط ہے یا صحیح فیلحال تو اکلِ مہتا ہے آپ سہرہ میں ہیں غیبتِ کبرا کے سہرہ میں ہیں اور مردار پڑھے ہوئے ہم جیسے اسی گوش کے ذریعے آپ اپنی بھوک کو بجائیے جب مولا ہے کہ بتائیں کہ میرے دادا نے کیا کہا تھا میں جو سمجھ میں آرہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وَلَا تَزْبِقُ فَتَزِلُّ رَسْتَ کُن دکھا رہا ہے آپ کو عمیر محمدین یا آپ خود یہ دنیا میں چلنے کا رستہ کم دکھا رہا ہے مولا قائدت فرض کیجئے چھٹے امام کی زمان میں چھٹے امام آٹھوے امام کی زمان میں آٹھوے امام آٹھوے امام گلی کے ابتداء میں آپ گلی سے بھاگتے ہوئے نکل گئے جو جو رستہ دکھا رہا ہے وہ پیچھوں رکھا بھائیں آپ اس سے آگے نکل گئے آگے کراچی اور پاکستان کی اسلام آگ کرو انڈیا کی گٹر کھلا ہوا پھر کیا کریں گے آپ نالا ہو کوئی گاڑی مار دیں تو آپ ہلاک ہو جائیں گے رستہ دکھانے والا پیچھے ہے آپ آگے بھاگ گئے کہ ہم آپ سے پہلے پہنچ جائیں غلط ہے لہذا رستہ دکھانے والا پیچھے ہے آپ اس سے آگے جائیں گے تو کہاں جائیں گے آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں کہ کہیں بھی چلے گا گمرائی کا خطرہ ہے رستہ دکھانے والا پیچھے ان سے پیچھے مطلب ہے ناوانا حلاق ہو جاؤ گے حلاقت کا مطلب کیا ہے یعنی گمرائی کو بڑھ جاؤ گئی یعنی یہ جس مقام پر ہیں اس وقت ہدایت مہا پر ہیں زندگی مہا پر ہیں زندگی مانا کیا مطلب یعنی آپ کے قبروں قیامت سمری بھی ہے مہا پر بنی بھی ہے اگر مہا پر نہیں رہے آپ بارہ بچ کے دس ونید پر امام رضا یہاں پر ہیں آپ کو یہی پر ہونے آپ پیچھے رہ گئے ہلاک ہو جائیں گیا کیونکہ نجات مہا پر ہے اسی لئے امام مہا پر ہے بات ماضح ہوئی اچھا اب پھر مولا نے اپنی گفتوگہ روم بڑھا فرمایا لقد رائیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یقینا میں نے دیکھایا اصحاب محمد مسلمہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما ارا احدا یشبہو منکو تکمے سے میں کسی کو دی دیکھتا کہ جو اصحاب محمد سے شباہت تکمے مولا کند خطبہ دے رہے کچھ لوگوں کے سامنے یہ صبح کرتے تھے بال مکھرے ہوئے ہوتے تھے مٹی میں لگی ہوتی تھی بالوں میں اچھا کیوں مٹی لگی ہوتی تھی اس ویے سے کہ مزید نبوی میں نمازیں پڑھتے ہوئے رات گزرتی تھی اور دائیسی بات کہ فیسلیٹیز ایسی تھی ہوتی تھی کھیلی باری مزدوری کرتے تھے پانی پانا اس کے بعد اپنے کو دھونا یہ ایک بڑا بہارہ مسئلہ تھا اور آپ اگر کچھے زمین پر رات بار عبادت کر رہے ہیں تو دھول اڑے گی لگے گی آپ کے سر میں وقت بعد تو سجدد و قیامت رات انہوں نے اس طرح سے گزاری ہوتی تھی کہ کچھ رات کا حصہ سجدے کی حالت میں رہتے تھے کچھ رات کا حصہ قیام کی حالت میں یوراویحونا بین جباہ و خدود حم یوراویحونا کہتے ہیں ایک کے بعد ایک باری باری مولانا فرمائے ان کی حالت کی ہوتی تھی کبھی باری باری اپنے رخصار کو زمین پر لگاتے تھے حقارت کی وجہ سے کبھی اپنے پیشانی کو ان کی پیشانی پر بکرے کی گھٹنے کی طرح سے گھٹا پڑ گیا تھا وہ تم سے ایسے جو اصحاب محمد تھے وہ دیکھتے تھے اب یہ میرا جمعہ ہے خدمے میں نہیں ہے وہ دیکھتے تھے رسول خدا کیا کر رہے ہیں تم میں سے میں کسی کو نہیں دیکھتا اس طرح کیوں تم پھر یہ لہٰذا اب آپ آئیے قیام زہد عبد علی پر کہ جس کو کہا گیا دوبارہ آپ اس پر گفتو ہو کریں تو اس وقت جو میں نے گفتو ہو گی تھی وہ اتنی تفسیر سے نہیں تھی لہٰذا اب امام زہنالابدی علیہ السلام کا زمانہ ہے امام زہنالابدی کا زمانہ کا مطلب کیا ہے یعنی پنجتن کا دور گزر چکا ہے اس کا کیا مطلب ہے پنجتن کا دور گزر چکا ہے یعنی بد احد خیبر خندق جناب سیدہ جمل سفید نہرمان پھر اس کے بعد امام حسن نے جو جنگ کو آگے بڑھا ہے مولا کائنات کی وہ سب گزر چکا ہے اس کے بعد امام حسنالابدی علیہ السلام عظیم ترین واقعہ دل قراش ترین واقعہ کربلاہ اور کربلاہ کا واقعہ سے نہیں یہ جنگوی ختم یعنی وہ کئی مہینے چلا ہے اسرا قیدی یہ سب بڑی اب آپ دیکھئے جو اہل بیت کا چہنے والا ہے اس کے دل میں کتنا لاوہ ابر رہا ہوگا اہل بیت کو اس کا مقام دلایا جائے اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیں اب یہاں پر ہے کہ زین ابن علی نے قیام کیا کون زین ابن علی ہے امام زین ابن علی کے بیٹے زینی سادہ جنگی نسل سے اب یہاں پر جو مولا کائنات نے فرمائی بات وہ اب یہ روائل پڑھنے لیجئے مجھے اس کے بعد بتاؤں گا جو پوائنٹ نہیں ہوگا یہاں پر اکرامی ہے احول نام ہے اور یہ مومن تاخ لقب ہے ان کا احول کا نام محمد ابن علی ابن دمغل ابن ابی تورائفہ یا طریفہ کوفی ٹھیک ہے اچھا اور یہ ماظرہ چاہتاں یہ جو احول ہے یہاں پر یہ راوی ابو جعفر انہوں نے امام سجاد امام محمد جعفر صادق امام محمد وآخر علیہ السلام سے نوایات دخل کی اور یہ آئے راوی کہہ رہا ہے کہ مجھے اخ بانا نہیں الاحول احول کو یعنی ابو جعفر احول یہ راوی ہے ٹھیک ہے کہتا ہے مجھ سے انہوں نے کہا کہ اب دو راوی امام کے شاگر ملیں آپس میں اور بات کر رہے ہیں ہم اور آپ فرض کی جگہ ہیں مرجع تقلیل کے درس میں اب باہر نکل کے ہم بات کر رہے ہیں دو عام آدمی ہیں تو کہتا ہے احول کہتا ہے جو امام کے شاگر نے کہتا ہے کہ امام ظلناتی کے بیٹے زید نے میرے پاس کسی کو بھیجا یہ اس زمانے کی بات ہے جب زید خود چھپے ہوئے تھے تو پھر کہا کہ آتا ہی تو پیغمبر بھیجا قاسد بھیجا کہ وہی ڈاکیاں بھیجا بلا کے لاؤ احول کہتا ہے کہ زید بن علی امام ظلناتی جو بیٹا ہے بلایا ہے چھپے ہوئے تھے خود خاموشی سے مخفیہ نہ گئے تاکہ حکومت میں کسی کی نظر نہ پڑھے زمانہ کیا ہے مدعوہ یاکہ جب میں گیا زید بن علی کے پاس تو مصروں نے کہا کہ یہ آبا جعفر آبا جعفر امام محمد باطر کیمی کنیت ہے یہاں پر اس سے مراد راوی ہے راوی جو ان کے لقب احوال ہے تو مصرز زید بن علی نے کہا کہ یہ آبا جعفر ما تکور تم یہ مجھے بتاؤ اگر کوئی ان طرقہ کا تاریخ رات کی تاریخی میں کوئی آکر دروازہ کھٹ کھٹ آئے تمہارے پاس کون کہہ رہا ہے حضرت زید کس سے کہہ رہا ہے راوی سے رات کی تاریخ میں دروازہ کھٹ کھٹ آئے آکر اس کے ساتھ خروج کرو گے اس کے ساتھ باہر نہیں ہوگے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ریبیلین اٹھنے والے مسلح جد و جہر ایک ویپن بھی ازار حکومت کے خلاف تم اٹھو گے کھڑے ہوگے یہ سوال بڑا حساس ہے قال فَقُلْتُ لَو کہنا میں نے کہا حضرت زید کے جواب میں اگر آپ کے باپ اور بھائی کہیں تمہیں نکھلا ہوں باپ کونے امام زندہ دی بھائی کونے امام محمد باقر اگر حضرت باقر علیہ السلام کے حضرت سجاد علیہ السلام کے بالکل نکل کیا ہوں فَقَالَلِ اچھا تیسرا کوئی آدمی نہیں یہ دی تو یہ سنکر حضرت زید نے کہا فَأَنَا أُرِيدْ أَنْ أَخْرُجْ میں خروج کرنا چاہتا ہوں اُجَائِدُ حَوْدَا عِلْمُ جہاد کرنا چاہتا ہوں مدعویہ کے ساتھ فَاخْرُجْ مَا عِيَا تم بھی میرے ساتھ جہاد میں شامد ہو جاؤں قُلْتُو لَا مَعْفَجُوْ اِلْتُفِدَا آپ سیدھ آنے شاہ صاحب جو قرمان جاؤں گا آپ کے لیکن میں آپ کے ساتھ نکل نہیں سکتا معذرت دیکھئے یہ بات ہے آپ کا احترام اپنی جگہ پر امام سجاد کے بیٹے ہیں لیکن آپ کے ساتھ خروج نہیں کر سکتا فَقَالَ عَلِي یسُنگا سیدھ ابنِ عَلِي نے کہا اَتَرْغَبُ بِنَفْسِكَ عَنْدِي اپنی جنگ کی زیادہ پرواہ میری جانس ہے بھائی میں مروں گا تو تم بھی بڑھ جانا میرے ساتھ یہ میرا جملہ ہے اپنی اتَرْغُ بِنَفْسِكَ عَنْدِي یعنی اپنی جان کی طرف زیادہ رغمت ہے تمہیں اپنی جان کی زیادہ فکر ہے بے نفسی میری جان سے میں بھی تو جاروں بڑھنے کے لیے اپنی جان بچاروں میں بڑھ جاؤں قُل تو ربی کہتا ہے میں نے کہا کہ اِنَّمَا اِنَفْسُ الْوَحِدَا میں ایک ہی جان نہیں ہے اللہ نے فَإِنْكَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حُجَّتَن حُجَّتُ اگر زمین پر اللہ کی کوئی حُجَّت ہے حضرت دیکھئے توجہ کی جگہ گفتگو راوی کیسے کر رہا امام کا شاگر لے اگر خدا کی کوئی حُجَّت زمین پر ہے اور آپ کے علاوہ ہے آپ زیادہ بن علی ہیں امام زیادہ ہیں سرانکھوں پر جوئلت و فداد قربان جاؤں ہوں آپ کے لیکن حُجَّت آپ نہیں ہیں اگر زمین پر کوئی حُجَّت ہے فَالْمُتَخَلِّفُ اَمْكَنَاجِدْ وَالْخَارِجْ مَعْقَحَالِكْ تو جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ حلاق ہے اور جو گھر میں بیٹھے گا اسے نجات مل جائی مولا کہتا تھا کہ کیا فرمایا تھا فَإِنْ لَوَدُ فَالْبِدُ اگر عالم حُمَّت میں سے گر دیکھو کہ زمین پر چپک کے بیٹھا ہے تم بھی چپک کے بیٹھے رہو یہ کیا کہہ رہا ہے راوی یہ راوی کہہ رہا ہے کہ اگر حُجَّت آپ کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کے بابا ہے یا آپ کے بھائی اگر کوئی ہے تو آپ کے ساتھ جو نکل رہا ہے وہ حلاق ہو جائے گا کیونکہ جنگ ہوگی تنوار چلی اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ نجات پائے گا اگر زمین پر کوئی حُجَّت ہے خدا ہی نہیں آپ ہم سب برابر ہیں آپ رسول کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بہت بڑے آپ بہت بڑا مقام آپ کا ملکل کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن حُجَّت نہیں ہے آپ حُجَّت خدا نہیں ہے آپ کے بعد دس ہزار آدمی آ جائیں مولانا آ کر لائن سے کھڑے ہو جائے بڑے متقی عابض آئے ہم حُجَّت خدا ہیں تم پر کہاں سے حُجَّت خدا بارہ ہیں چودہ ہیں بس اس کے بعد میرا مرجع تقلید ہے جو کہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ عمل تمہارا طریقہ صحیح کرنے کا یہ ہے اگر حُجَّت خدا زمین پر ہائی نہیں پہلی شک کیا تھی اگر حُجَّت کوئی ہے آپ کے علاوہ تو وہ آپ کے باب بھائی ہیں تو پھر یہ ہوگا اور اگر فرض کہ کوئی بھی حُجَّت نہیں ہے آپ کے بابا اور بھائی بھی حُجَّت نہیں ہے فرض کیجئے اگر حُجَّت نہیں ہے فَالْمُتَخَلِّفْ عَنْكَ وَالْخَارِقْ مَا عَقَسِوَا تو جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ چھوڑ دے اور آپ کے ساتھ چلنا جائے وہ برابر ہے کیوں برابر ہے کیونکہ اسے کچھ پتہ ہی کیا کر رہا ہے وہ خوب توجہ کیجئے گا عالمِ جہل میں کوئی بھی کام کیا جائے برابر ہے کیونکہ نہ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے نہ اس کا ثبوت ہے تو دونوں آدمی جہل کے ساتھ چلنا ہے جو گھر میں بیٹ رہا ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتا جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے اس کے پاس بھی حُجَّت نہیں ہے دونوں برابر ہیں کیا مطلب برابر کیسے ہوگئے برابر ایسے ہوگئے افضل چیز وہ ہوتی ہے جو حُجَّت کے ساتھ کی جائے اس وقت کونسی نماز آج ہے پتہ نہیں ہے ایسی پڑھو تو بھائی جو بیٹھا والے یہاں پر تلاوت کر رہا ہے اور آپ جو اٹھاک بیٹھا کر رہے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر تلاوت والے کے پاس بھی حُجَّت نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی حُجَّت نہیں نماز پڑھنے گی تو پھر برابر ہیں دونوں ہیں بارہ یہاں تک بات ہوگئی راوی کہتا ہے یہ سن کر حضرت زید نے مجھ سے کہا یا ابا جعفر سنو اے ابا جعفر یعنی ارابی سن کنتو عجلسو ما عابی علی الخوان میں نستخان پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں تھا بیٹھتا تھا کنتو عجلسو کا مطلب یہ ہے کہ میں بیٹھتا تھا اکثر یہ ہوتا تھا بہت دفعہ یہ ہوتا تھا یہ ہماری عادت مستمرہ تھی یہ کنٹینیوز ٹینس ہے یہ ہوتا تھا کیا ہوتا تھا میں بیٹھتا تھا نستخان پر بابا کون ہے حضرت زید کے پدار گرامی کون ہے امام سجد فیلقمونی البضغہ السمیدہ تو مجھے اگر گوشت کا نوالہ ہوتا تھا تو وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا رکھ کر مجھے میرے موہ میں اپنے ہاتھ سے ڈالتے تھے ویبردلی اللقم الحارہ گرم نوالہ ہوتا تھا تو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کو تھڈڈا کرتے تھے حتی تبرد یہاں تک کہ اٹھڑنا ہو جائے یہ کیوں کرتے تھے شفاقتن علیہ شفیقتیں میرے ساتھ گرم نوالہ نہ چالا جائے موہ میں اور اچھا گوشت کا ٹکڑا دیتے تھے مجھے مجھے پیار کرتے تھے گرم نوالہ نہ چالا موہ جل جائے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ میرا باپ کہ جو لقمے کی گرمی سے مجھے بچائے اس نے جہنم کی گرمی سے مجھے نہیں بچائے ہوا تو انتظام کر کے گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا با خدا یہ اتنا زبردست جواب ہے کہ مومین اتا کہ ابو جعفر احوال جو تھے ان کو بے دستو پا ہو جانا چاہیے تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم جو راوی ہو میں جو امام زناندین کی اولاد ہوں مجھے تم زیادہ علم ہے میرا باپ مجھے گرم نقمہ نہیں دیتا تھا کچھ سوچو مجھے جہنم جنت یہ نہیں بتا ہوا ہے کہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے وہ جہنم کی گرمی کہ سلسلے میری اوپر پریشان نہیں ہوگا میرے سلسلے میں کہ میرا یہ میٹا جہنم میں نہ چلا جائے جو باپ اس بات کو گوارا نہ کرے کہ گرم نقمہ مو میں چلا جائے تو وہ باپ یہ گوارا کر لے گا کہ میٹا جہنم میں چلا جائے نہیں گرم نقمہ کے سلسلے میں پریشان تھے میری ذات کے بارے میں لیکن جہنم کی آگ کی گرمی کے سلسلے میں پریشان نہیں تھے ازاد اخبار اکبیت دین یعنی میرے باپ نے تم کو دین بتان کے چلے گئے ذن الابدین لیکن مجھے نہیں بتایا ہوگا یہ سب کیوں باتیں ہو رہی ہیں یعنی میں جو قیام کر رہا ہوں سیئے تو میرے ساتھ نکلو فَقُلْدُلُو اب اس کا جواب میں نے کیا دیا راوی کہتا ہے میں نے کہا جوہل تو فتا اللہ پھر قربان جاؤں دیکھئے آپ سید ہیں آپ امام ذن الابدین کی اولاد ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن بات جو ہے دلیل سے ہو رہی ہے بات دلیل سے ہو رہی ہے دلیل کیا ہے کہاں گے دیکھئے مِن شَفَقَتِهِ عَلَيْكَ مِنْ حَرِ النَّارِ لَمْ يُخْمِرْكَ آپ سے محبت تھی امام ذن الابدین کو اسی وجہ سے نہیں بتائی یہ بات کہ یہ غلط کام ہے خاف علیکہ کیونکہ امام کو خوف تھا اس بات کا اَن لَا تَقْبِلُو فَتَدْخُلِتْنَارِ کہ آپ امام کی بات کو نہ مانے اور جہنم میں چلے جائے بات دیکھئے جب امام نے آپ کو ایک چیز بتائی نہیں ہے امام کے دل میں یہ ہے کہ یہ کام نہ کرو لیکن امام نے نہیں بتایا آپ پر جہنم نہیں آئے گی کیونکہ امام نے نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا یہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں اس بات کو تاکہ آپ کے اوپر کوئی حکم میرا نہ آئے آپ کیا کہ میں نے اپنے ذہن سے دیکھا اس لئے میں نے یہ کام کیا ختم بات غلط تھا اچھا قیامت مطلع غلط تھا لیکن میں نے امام کی مخالفت نہیں کیا کیونکہ امام خاموش تھے میں نے جو سمجھ رکھا تھا اس کے حساب سے کام کیا یہاں تک بات آئے خاف آلے گا اس بات میں امام کو اندیشہ تھا کہ آپ ان سے قبول نہ کریں ان کی بات کو تو آپ پر جہنم میں چلے جائیں وہ اخبر نہیں آنا لیکن امام سجاد نے مجھے بتایا تھا فائن قمیت تو نجو تو امام نے مجھے بتایا تھا اگر میں نے قبول کر لیا تو نجات پا جاؤں گا اگر میں قبول نہیں کروں کہ امام کی بات تو امام کو اس سے کیا محبت امام کہے کہ ٹھیک ہے جہنم میں جاتے ہو جاؤ تم میرے بلافظ میٹے دھونی ہو تمہیں ہم نے صحیح اور غلط بتا دیا جو تمہیں کرنا کرو لستہ علیہ موسائی تیر قرآن کی آئیت ہے تم چوکیدار نہیں ہو رکھوالے نہیں ہو تم جبر کر کے کوئی کام نہیں کرسکتے بتا دیا رسول خوضہ نے امام نے بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے تمہیں جہنم میں جاتے ہیں تو میرے لئے امام ظلناب جی کوئی اتنی حساسیت نہیں تھی سینسٹریڈیو نہیں تھے کہ میرے لئے حد تغد ہو کر لیکن آپ کے ساتھ یہ تھی سوہ میں قلتا نہ ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ ایک تو پہلا صلی اللہ دوسرا صلی اللہ میں نے کہا حضرت عزید سے میں نے کہا جو انتو فداق قرآن جو ہوں آپ کے دیکھیں احترام مضوز خاطر ہے جو انتو فداق جو انتو فداق بلی الانبیاء انبیاء افضل ہیں قلتو تو میں نے پھر یہ جاب دیا انبیاء افضل ٹھیک ہے تو امام راوی نے کہا کہ یعقوب نے یوسف سے کہا کیا کہا اگر آپ کو یاد ہو سورہ یوسف بالکل ساتھویں ہٹویں لائن ہے سورہ یوسف کی آیت مجھے نہیں بتا لے کہ چھڑی ساتھویں لائن ہے جب حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا کیا خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں کس کو بتایا تھا جا کر حضرت یعقوب کو اپنے بابا کو حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا کہ یعقوب نے کس سے کہا تھا یوسف سے راوی کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے یوسف سے کہا تھا یعقوب نے کیا کہا تھا حضرت یعقوب نے یوسف سے تو سوال میرا آپ سے لما لم یخبرہم حتی کانو لا یقیدو دہو تو حضرت یعقوب نے جا کر یہ بات اپنے بیٹوں سے کیوں نہیں کہا دی کہ دیکھو یوسف اتا بڑا پیغمبر بندنے والا ہے اس کا خیال لکھنا سوال ہے لیکن قطمہ نہ کہے صرف یہ کہ نہیں کہا بلکہ اس بات کو چھپایا فقضہ ابو کی یہی کام آپ کے بابا امام ذنبتیت نے کیا قطمہ کا آپ سے چھپایا لینہو خافح علیکہ کیونکہ آپ کے بابا کو اندیشہ نہ کہ آپ قبول نہ کریں اور جہنم میں چلیں قالا اب بات کی حضرت زید کا جمعہ ہے اگر اب تم نے یہ بات کہنی ہے تو صدو لقد حد دستی صاحبوکا بالمدیدہ تمہارا جو تم جس کے ساتھ رہتے ہونا مطلب امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پر لگتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مراد ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے قتل کیا جائے گا سونی پر چڑھا جائے گا جہاں کوفے کی گندگی کے ڈیر ہے کوفے کی کورا پھیکا جاتا ہے وہاں پر کناسے پر پھیکا جائے گا مجھے اور تمہارے جو ساتھ رہتے ہیں جس کے جانی جعفر بن محمدت کے پاس وہ کتاب ہیں جس میں نے قتل کی داستان بھی لکھی ہے اور میرے سوری پر چاہدے کی بھی یہ جملہ حضرت زید نے کہا راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سال حج کیا اور پھر مدینہ کی عملنے کے لئے امام کو بتائی پوری داستان کہ زید سے میری ملاقات کیا ہوا تو امام نے فرمایا امام نے فرمایا تم نے زید کو جکڑ لیا سامنے سے پیچھے سے نائے سے بائے سے سر کے اوپر سے اور پہر کے نیچے سے تم نے فرار کی کوئی رستہ نہیں چھوڑا کہ زید تمہارے استدلاع سے باہر بچ کے نکل سکے یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی اچھا اب مولا نے کیا کہا امیر مہدین نے اگر اہل بیت رسول کو دیکھا تم نے رسول کی اولاد کو رسول کی بچوں کو دیکھا کہ یہ زمین سے چپکے ہوئے ہیں تم بھی چپک کر بیٹھے رہا اگر یہ کھڑے ہو رہے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ تو سوال یہ ہے کہ اس سے براد کون ہے اہل بیت نبی یکو حضرت زید نبی کی اولاد ہیں امام دانے ہیں محجم التعظیم ہیں اس روایت سے جو پڑھی گئی یہ کوئی نہیں سمجھے کہ ناؤزم اللہ من ذالک خاکم بدہن حضرت زید جہد نبی ہے نہیں بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ کبھی کبھی امام ذاتوں کو یا جو بدرگزیدہ ہستیہ ہوتی ہیں ان کو آزار چھوڑا جاتا ہے اور وہ اپنے اشتہاد کے مطابق کام کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ اشتہاد مطلب امام جعفر صادق موجود ہے وہ امام کی اجازت سے ہی یہ اشتہاد کرتے ہیں امام کی اجازت سے ہی اپنی رائے کے مطابق چلتے ہیں تو پہلے اب یہ بات یہاں پر کیا قطن نیوری کے حضرت زید کو کہیں ناؤزم اللہ من ذالک خاکم بدہن کہ وہ ناؤزم اللہ بہشتی نہیں ہے یا جنتی نہیں ہے نہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں مسلمانوں کے درمیان جو کونسپٹ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس روایت کے ذریعہ ہل ہو رہا ہے اب امام نے فرمایا امیر احمدین اہل بیت نبی کو اپنے اہل بیت کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہی تو اہل بیت کو یہ تو اہل بیت میں سے تو تھے حضرت زید اہل بیت میں سے تھے یا نہیں تھے اہل بیت کے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیفنیشن واضح ہونی چاہیے یعنی بارہ اماموں کو دیکھو ان میں سے جب جو کام کریں تم اس کے قدموں کے نشان کے پیچھے چلتے رہو جعفر ابن محمد تو نہیں اٹھ رہے نا محمد ابن علی باقر تو نہیں اٹھ رہے امام سجاد علیہ السلام تو قیام نہیں کر رہے تو تم کیوں کر رہے جس طرح سے یہ لوگ رہ رہے ہیں تم بھی اسی طرح سے رہو یہ کہنا کہ آئنما نے مسلسل بدو بیہ بدو ابباز کے خلاف ایفرٹ کی یہ جملے کا کہنا اگر آپ اس کو صحیح مانیں گے تو نعوذ باللہ پھر آپ کے آئنما نعوذ باللہ جھوٹے تھے کیونکہ جب بھی داروار میں طلبی کی گئی جب بھی گھر کو چیک کیا گیا آئنما نے کہا ہم تمہیں غلط اطلاع دی گئی ہم تمہارے خلاف کوئی پولیٹیکل ایفرٹ نہیں کر رہے تو یا یہ جملہ جھوٹ تھا یا وہ جھوٹ تھا کوئی ایویڈنس ہی ملتا پوری تاریخ میں امام حسین کے ساتھ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ کہنا کہ ایمام نے ایک پولیٹیکل اسٹیپ اٹھایا تھا سراسر غلط ہے ایویڈنس نہیں ہے ہاں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا تھے اس کے نتائج کیا تھے سیاست کس معنوں میں ہمارے علماء نے لکھا کہ ایمام کا ایک سیاسی خدم یہ تھا یہ تھا وہ کس معنوں میں بات کر رہا ہے کلک بات ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں مسلح جد و جہد حکومت کو ہلالیا یہ کر دیا یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے تاریخ میں کوئی ایفرٹس نہیں اگر کسی کے بات ہے تو بھائی میں اپنے گھر میں کتاب چھاپ کے نہیں لارا آپ کے پاس ہے بتائیے میں بھی سیکھوں گا تاج بن بھو ہمیں سکھایا یہی جاتا ہے قبل نجم میں کہ قرآن سے حدیث سے آئمہ کی حدیثوں علماء نے اس کو ایکسپٹ کیا اور راوی کو ایکسپٹ کیا یہ بالکل بات کیجئے ہم آپ کے ساتھ میں موجود ہیں کتابیں موجود ہیں سوفٹر موجود ہیں اللہ میں گوگل موجود ہیں سب موجود ہیں الحمدللہ آج کا تو یہ بات کہنا کہ آئمہ یہ میسیج دیکھے گئے تھے امام حسین یہ میسیج دیکھے گئے تھے ظلم کے خلاف فلا 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 اور اب مدینہ میں تو ظلم ہو گیا آپ مدینہ کے اینٹ شیڑ بجا دی گئے مزہ نمویوں گھڑا اپنی غلازت پھیکتے رہے آپ کا میار ہی نہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یا بیٹھنا آپ کا میار ہے اہل بیعت نبی جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا میار کیا ہے قبلے کی طرف ہونے کا میار ہے نا قبلے کی طرف ہونے آپ تو دیوائی کی طرف کھڑے ہوتے مجھے میرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سوئی جو اشارہ کرنی یعنی یہاں سے لکیر گھیجی ہے تو قبلے کی طرف ہوں اب مجھے اس سے مطلب نہیں بیچوں پہاڑ ہے دیوار ہے دس قدم آگے جا کے ٹوائلٹ بنا ہوا ہے اس سے آگے جا کے کوڑا گھر ہے اس سے آگے جا کے کسی نجیس انہین جانور کا باڑا ہے میں یہاں سے لکیر گھیجی مجھے وہ دیکھنا ہے میرے بھائی آپ کو حقیقت کا اندازہ کیسے ہوگا کہ یہ خانہ گاوہ تک لکیر جا رہی ہے آپ کے سامنے پچاس پرس کیجئے نجیس جانور لڑے ہیں انڈیا پاکستان کی بات پچاس کتے بیٹھے ہوئے قبلے کی طرف آپ کے کہ یہ قبلہ نہیں ہو سکتا وہ آپ کو اس سے ہٹا دیگی آپ جہد دیکھئے کیا ہے آپ اپنے ذہن کی حساب سے کچھ بھی مسوچی ہے آپ دیکھیں کہ قبلے کی جہد کہاں پر ہے وہی جگہ بہتری جگہ ہے وہی جگہ سب سے اچھی جگہ ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ امام کہاں پر ہے امام کیا کر رہے ہیں پھر میں بتا دوں قطعا توہین کرنا حضرت زید کی شان میں گستاقی حرام ہے گناہ کبیرہ ہے بات دوسری ہو رہی ہی یہاں پر خود حضرت زید کہہ رہا ہے کہ تمہارے جن کے ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے ہو نام نہیں لیا یعنی چھٹے امام انہوں نے مجھے بتایا کیونکہ صحیفہ ہے کونٹیکس میں لہذا جنب زید کا واقعہ ایک خاص واقعہ ہے ایک خاص طریقے سے ہے اور یہ گفتو کو آپ کے سامنے پیش کر دی گئے لہذا مومدید کو اب آپ کہیں گے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ راوی صحیح تھا اے حضرت زید صحیح تھے راوی صحیح تھا اے حضرت زید صحیح تھے جب بات آپ کے سامنے امام معصوم ہے ہی نہیں تو ہر آدمی صحیح ہو سکتا ہے جس کے پاس اجت ہے وہ مرجع تقلیم جو کرے شطرن حلال ہے وہ مرجع تقلیم جو کرے شطرن حرام ہے کون صحیح ہے ہوئی نہیں سکتا ہے میغوفی کی فقہ ہے آپ کی وہ بھی صحیح ہے بھی صحیح بھائی صحیح غلط کی بات نہیں ہوتی فقہ میں حجت کی بات ہوتی ہے آپ کے از حجت ہے کہ نہیں ایک تو بات یہ ختم ہوئی اب اللہ فرمارے اہلِ بیتِ نبی کو دیکھو اہلِ بیتِ نبی سے کیا مطلب ہے اتنی تارکت حکومت سکنے یعنی آئیم بے محصومین بارہ یہ اتنا پریسہ اتنا ڈیجیٹل مسئلہ ہے کہ اگر شبِ آشور حملہ ہو رہا ہے تو حضرت عباس اچھل کے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے ہیں پچاس سو دو سو آدمی کو مار کے آجیں بھگا کے آجیں لشکر کو خاموش کھڑے میں عبام حسین کہہ رہے ہیں کہ بھائی عباس جا کر دیکھو کیا سلسلہ ہے جاتے بیٹھتے کہتے ہیں بھائی حملہ کرنا ہے ختم کرو بیعت کرو یا تیارو جنگلی ہے کہا رک جاؤ بھائی سے پوچھ کے آتا ہوں حضرت عباس کو نہیں بتا کہ بیعت کرنی ہے نہیں کرنی حضرت عباس کو نہیں بتا ہمام حسین کا بزاج کیا ہے بلٹ کیمسٹری کیا ہے آج کے دور کے مقال رک جاؤ گئے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہا کن سے ایک رات کی بھائی کہا میرے بھائی نے کہا کل فیصلہ ہو جائے گا ایک رات کی محلت اور دے دو نماز روزہ یہ سب جو دولہ عبادت ہیں کہا ٹھیک ہے تو بھائی یہ دشمنت تھے نا آپ کیا تمہیں جررت کیسے گی حمد کس کی آگیا نہیں ہم سے کہو گے حملہ کرو گے ایک ایک کر کیا ہو دیکھ لیتے ہیں صبح تک لشکہ کا صفحہ ہویا تھا تو بات یہ ہے کہ اہلِ بیلے نبی اہلِ بیلے نبی کون جاتی ہے امامِ معصوم امامِ معصوم اگر چپک کے زمین پر بیٹھا ہوا ہے آپ بھی چپک کے بیٹھے رہی ہیں اگر وہ کھڑا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے اس وقت وہ پتہ ہی نہیں کون ہیں کہاں پہ ہیں امامِ معصوم کیا کر رہا ہے کیا چاہتا ہے تو اس وقت کوئی ایسیسسنہ نہیں اس وقت کوئی ہمارا کوئی کوئی ایسیسنہ نہیں کہ آپ قیام کردیں ظلم کی خلافت ہلوار لگا کھڑے ہو جائیں باننے پیٹھے دیں کٹنے لگے سب کو تو یہ بات دیکھی جائے سمجھی جائے سیکھی جائے مانا پھر ہمارے گھر پہ حملہ کر دیں کوئی ہمارے گاؤں پہ حملہ کر دیں ہمارے شہر پہ بھائی اس کا دفاع کیجئے اس کے لئے تو کسی مرجے تقلید کی جائے اس کے لئے امل کہتی ہے وہ جو ساؤت امریکہ کے بلکل جو اندر رہتے ہیں بلکل پرانے دور کے لوگ رہ رہے ہیں ان کی اب یہ بات ایکسپٹیبل ہے کوئی آپ کے قبیلے میں حملہ کر رہا ہے آپ لڑھئے اور اپنے دفاع کیجئے یہ بات نہیں ہو رہی یہاں پر تو یہ بات اس طرح سے کہ یہ چیز تھی اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بعد پھر یہ چیز نہیں ہوئی اور یہ چیز ہماری کمیونٹی میں چوکے 62, 63, 64 ہجری یعنی امام حسین علیہ السلامی شادت کے بعد یہ ایک چیز ان کے اندر آگئی تھی اور وہ یہ بس تیار رہتے تھے اس کے لئے یعنی کتنے بڑا ایک خون بھایا گیا ابو مسلم و خوراسانی خوراسان سے اٹھا محمود اور امین کی جنگ ہوئی بدعباس کو اس نے حکومت دل ہے محمود امین کی جنگ بات کی بات ہے اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ امین کے ساتھ نے محمود کی ساتھ بھائی تو اپنے گھر میں بیٹھو نہ امین کی طرف رہو نہ محمود کی طرف رہو خیر یہ بات ہو گئی تو امین عبدی نے اس طرح سے اس بات کو سمجھا ہے تو جب تمہارے پاس اہل بیت نبی کو تم نہیں دیکھ رہے من ضرور اہل بیت نبی کو اپنے نبی کے کھر والوں کو دیکھو کہاں ایسا نبی کے کھر والے نہیں ہے ایسا آپ کے ساتھ نبی کا کھر والا جو حقیقی معلوم ہے اہل بیت کا وارث ہے یعنی حضرت اوچد نہیں ہے پھر آج کیا جائے آج آپ کی توزیر مسائل سے چلیے بس خط امبا یہ سب جو ہو رہا ہے یہ سب جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں حضور یہ ہے اس سے بتر کی ہو رہا ہے جو چھڑی امام کے زمانے میں ہوا جو مدینے میں بات سٹیجری میں ہوا ایک سٹیجری میں ہوا جو کہ بعد میں ہوا اس سے بتر کی ہو رہا ہے آپ کو دیکھئے اور یہاں پر ان واقعات کے ذریعے کربلا کے ذریعے سفین نہروان جمل کے ذریعے یہ ہر قص و ناقص بس کی بات نہیں ہے نتائج کنکلیوڈ کر کے اس کے مطابق عمل کرے اگر وہ نتائج کنکلیوڈ کر بھی لیں عمل کا اسے حق نہیں ہے کیسے کرے گا وہ عمل اور جب تک اس کا فقہ یہ معلومات نہیں ہے نہروان جمل صفی ایک عملی قدم علی ابن عمی طالب کا عملی حدیث ہے یہ حدیث ہو سکتا کسی اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے اس کو حل کیجئے جا کرنا اس کے بعد لہذا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک ہلڑڑ بچا کر ایک شوروڑ بچا کر ایک دلیل کو ثابت کریں یہ روایت اس سلسلے میں بڑی قلیدی روایت کی حیثیت رکھتی ہے اور ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں یہ مطلب یہ آپ کہاں پر رہ رہے ہیں آپ کو ایک بہترین سیڈیزت مند کے رہنا ہے پرعمد کول کام بلکل امنیت کے ساتھ سر جھکا کر خانون کی مطابق چل کر لالبتی پر کھڑے ہو جانا ہے گریت میں چلنا ہے جو بھی خانونے بلکل آپ کیجئے آپ کو ایک جگہ جگہ دیئے دوسرے لوگوں نے آپ ان کا احترام کیجئے جب آپ کوئے مہمان بلاتا ہے اپنے گھر میں تو آپ ہر جگہ پر اس کے یہ نہیں کہتے یہ بل مہا لگا دی جگہ یہ صوفہ یہاں کیوں نہیں رکھا حضور دو گھنٹے کے لیے یہاں کھانا کھر کے چلے ہیں کہ جہاں رکھا ہے اس کی مرضی وہ بہتر سمجھتا ہے اس کا گھر ہے تو جس کا ملک ہے جس کی جگہ ہے اس کا احترام کیجئے ایک اچھے شہری بن گئے خیل اس بلادِ ماں حملہ بہترین شہر ہوئے تمہارا بوجھ اٹھائے اس شہر میں آپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے اس شہر کا احترام کیجئے اس ملک کا احترام کیجئے اس ملک کے خضور کا احترام کیجئے اس ملک کے سسٹم کا احترام کیجئے اس ملک کے حاکم کا احترام کیجئے اس طرح سے یہ ہر روایت کر کے اور اس طرح سے بات کرنا یہ دلیل پوری یہ روایت ہے کہ کس طرح سے ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اور کس طرح سے سر جواد ہے ہمارا امام نہیں ہے جب امام آئیں گے جب جو ہم کہیں گے وہ امام کیا کریں گے امام آئیں گے لا یراس بدعتن اللہ آزادہ کوئی بدعت نہیں دیکھیں ختم کریں گے والا سنت اللہ آقامہ کوئی سنت دیسیدی ہوئی جس کو امام قائم نہیں کریں گے مہارا یہاں تک یہ بات ہو گئی اب یہ پرانی بات تھی بہت اور یہ کب کی بات تھی مجھے ڈیٹ ویٹ تو خیر ڈالی نہیں اب یہاں پر اگلی روایت ہے جو آئمہ علیہ السلام دور خدا ہے اللہ کا دور آئمہ باس ہوگی اور یہاں پر یہ بات آگئی تھی اس روایت میں اس آیت میں کہ جو آیت آئی تھی سورہ حدیت کی سوری سورہ حدیت کی ادتیسویں آیت تھی جس پر بات چلے گی قتل ہو جائیں گے کسید کی پر کھڑکا دیا جائیں گے صحیح پھر اس کے باوجود ہم یہ جب پہلا درست آرستو بھی اس کے باوجود آپ کوئی پتہ ہے کہ آپ انسان جو سوری پر کھڑکا دیا ہے قتل ہو جائے اس کے آدمیوں کام کر رہے پتہ ہونا الگ ہے اور اس کو حرام کہ دینا کہ مماند ہے یہ ایک دوسری چیز ہے صحیح ہے ہو سکتا ہے بدا ہو ہو سکتا ہے کہ لشکر کا تعداد لشکر کی تعداد زیادہ ہو جائے تو ہم کو کامیابی نصیب ہو جائے تو یہ ایک صحیح ہے بات اچھا اب یہاں پر آیتی ہے ایو اللہ دی نام دو اتقو اللہ و آمنو برسولہی اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لاؤ یعنی یہ پچھتے درس سے جوڑ رہا ہوں ہے اے ایمان لانے والوں سے خدا کہہ رہا ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاشکے ہیں تقوی اختیار کرو آپ کہیں گے مولانا اس کو کونسی خلط بات ہے صحیح ہے ہم سے ہی تو کہے گا آمنو برسولہی اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو ایمان لانے والا کب کہتے ہیں ہم اس کو کہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے آیت کہہ رہی ہے آمنو برسولہی یا تو اللہ میل کو نہیں بتا کلکلیشن ناؤزم اللہ خراب ہو چکی ہے کچھ یا اس کا قطلب ہے کہ ان کے جو رسول کو جس لیول پر رکھنا تھا نہیں رکھا کس لیول پر رکھنا تھا نہیں رکھا کس لیول پر رکھ رہے تھے یہ سوال اپنے ذہن میں رکھئے گا اگر تم اگل اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آو گے یوتکم کفلائی نے من رحمتی رحمت کے دو حصے تم کو دبل رحمت ملے گی دو حصے ملیں گے اور تمہارے لئے پروردگار یجعل لکن دورا تمشودہ بھی تمہارے لئے ایسا نور پروردگار رکھنے گا جس کے ذریعے تم چل سکو گے فرمایا مولا نے یعنی امامت تعمد بھی یعنی وہ امام جس کو تم امامت کو مان لگے تو تمہیں ایک نور عطا ہوگا جس کے ذریعے تم ہم نے تمام زندگی کی مسائل کو حل کروگے مطلب یہ کہ ہدایت اہم ترین چیز امام کی ہدایت ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہر برائی سے بن جاؤ گا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بیماری خوشی غنی بہت زندگی تکلیف دنگ در سب موجود ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں آیت یہ کہہ تمہیں ہر چیز سے نجال مل جائے گی نہیں ایک نور مل جائے گا ہدایت کا ہلاکہ سے بچ جاؤ گا ہلاکہ مطلب جہنم بجانے سے اگلی روایت بھی ہو گئی کہ پروردگار فرما رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا تو ہم نے یہ کیا بات بتایا تھی دور سب مرات کیا ہیں آئیم بہ ہے دور سب مرات علیم نوی طالب ایک تو یہ بات ہوگا اب اگلی روایت جو ہے وہ روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نور کی آیت نور تیتیسویں آیت ہے تھرڈی تھری آیت نور جا کر دیکھیں سورہ نور کے اندر تیتیسویں آیت اگر آپ اتہ گوگل پر جا کر لکھیں آیت نور تو وہ آپ کو آیت آ جائی گی ٹھیک ہے یہ آیت کیا ہے اللہ دور السبواتِ وال Labor مشکہت بہت مشہور آیت ہے تو امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زمین و آسمان کا دور ہے اس کے دور کی مثال مشکہت کی طرح مشکہت کی طرح اللہ کے دور کی مثال مشکہت کی طرح چراغ جللہ لعو جلل یہ ہے اس کی فلیم جلل یہ جو لعو جلل یہ ہے اس سے مرات فاطمہ ہے فیہم اسبع بشکات کہتے ہیں اس کیا کہیں گے اس باکس کو جس میں چھران چل رہو ٹھیک ہے مثلا تو نے کمشکات فیہ بسوا ایک ایسا ایک کیا کہیں گے اس کو ایک لائنٹن کہیں گے کیا کہیں گے اس کو جس کو اردن میں لائنٹن کہتے ہیں جس کے اندر چھران رکھا جائے شیشہ کا ایک باکس ہوتا ہے اس میں چھران رکھا جائے کیوں رکھا جاتا ہے چھران بجھ نہ جائے تو بشکات کا مطلب فاطمہ ہے وہ جو شیشہ کی ایک چیز ہے اس کے اندر جو بزبا ہے چھران اس کے اندر جلتا ہے وہ چھران کون ہے الحسن البزبا فی زجاجہ وہ جو چھران جلتا ہے وہ چھران ایک شیشہ کے اندر ہے یعنی اس چھران کی حفاظت ایک شیشہ کا ایک شیشہ کر رہا ہے باکس کہی ہے گین کہی ہے جو بھی کہی ہے وہ جو شیشہ ہے اس سے مراد ہے اور شیشہ وہ ایسا ہے کہ وہ کوکم ایسا ستارے کی طرح درریون کے جو ایک قیمتی پتھر اقیق ہیرہ پتھروں کے نام دیجئے اس کی طرح چمک رہا ہے یہ جو چمک ہے اس کی دوبارہ کہا فرمائے فاطمہ تو کوکم درریون بینہ لسائر دنیا فاطمہ اس چمکدار موتی اور ہیرے یا ڈائیمنڈ جیمسٹرون کی طرح ہیں جو دنیا کی تمام کائنانی خواتین درمیان ایک ایسی ایسیت ہے کہ جو چمک رہی ہے ایسی چمک کسی کے پاس نہیں یوں ختم یہ شجرہ مبارکہ ہے یہ چراغ پورا جلا ہے یہ ایک ایسے شجرہ سے درد سے نکلا ہے جو شجرہ مبارکہ ہے فرمائے اس سبودہ حضرت ابراہیم ہم ابراہیم کی نسل سے اچھا یہ چراغی لوگ کیسی ہے کبھی لوگ دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے ٹم ٹماتی ہے فرمائے تھر تھرہا نہیں رہی ہے لا شرقیت ولا غربیت نہ مشرق کی طرف جاری ہے نہ مغرب کی طرف اس سے مرانی ہے کہ نہ یہ یہودیت کی طرف اس کا جھکا ہوئے نہ نسلانیت کی طرف اس کا جھکا ہوئے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو دین لائیں رسول خدا تھوڑا سا نسلانیت سے لیا تھوڑا سا یہودیت سے لیا اسلام بن گیا پرانے دین تو تکار نہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ادھر جا رہے ہیں اندہ دینہ اندہ اللہ علیہ السلام دین ایک ہی ہے لیکن وہ جو تمام دینوں کے اندر ہیں یہ ان دینوں کے اوپر ہا بھی ہے نہ دائیں جا رہا ہے نہ بائیں جا رہا ہے یقاد و زیت و حیوزی اس کا جو تیل ہے اس میں لوڈ ڈلتی ہے تو اس میں سے شورہ نکلتا ہے فرمائے امام قرآن کہہ رہا ہے یقاد و زیت و حیوزی اتنا دورانی ہے اور یہ تیل اتنا پاک و پاکیزہ ہے کرسٹل کلیر ہے کہ لگتا ہے ابھی یہ تیل بھی چراغ کسام روشنی دینے لگے گا یقاد و زیت و حیوزی یعنی کیا مطلب یعنی کہ یقاد و علم و ینفجر و بہا کہ بہت نزدیک ہے لگتا ہے کہ ابھی اس میں سے علم کے چشمیں پھوٹ پڑیں گے لولم دمسہ سنار نورن علا نور اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو اس میں سے روشنی دکھ لے گی نور پر نور ہے نور پر نور کے بعد نور کا مطلب کیا ہے اس شولے میں سے اس چراغ میں سے ایک امام نکلتا ہے اس کے بعد دوسرا امام نکلتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے جس اماموں میں سے جس آئمبہ کی طرف چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے وَيَذِبُ اللَّهُ لَمْسَالَ لِلنَّاسِ خُدَا مثالیں دے کر بات کرتا ہے نوہوں کے لئے قل تو رابی کہتا ہے مولا آگے بھی ایک ٹکڑا ہے کہ ظلمات اندھیریں ہیں کہا یہ ہیں مطلب لوگ ہیں جو اہل ایویت کے سامنے آئے تو جو بھی آئے اپنے پورے مطلب دوستوں کو لے کر سامنے آئے ابو جہلز کہیے ابو لہب کہیے اس طرح کے لئے یخشاہ بہوجود ایک کے بعد دوسرا دوسرے گابت تیسرا تیسرے گابت چوتھا پانچوہ چھتا ساتوہ اس طرح جو آتے رہے بہوجود یعنی جو اہل ایویت کے دشمن ہیں رسول اللہ خدا کے سامنے آئے یخشاہ بہوجود ایک موج آ کر کزولمات ان اچھا وہ شخص اللہ کا نور ایسا ہے اب آر یہ بات اندھیرے کی گمراہی کی کزولمات ان اب ان کے مقابلے وہ کچھ اندھیریں جو اندھیریں ہیں یخشاہ بہوجود اس اندھیرے کے اوپر بھی ایک موج ہے من فوقی موجود اس موج کے اوپر لہر کے اوپر ایک اور لہر ہے دوبنے والا گمراہی جب اپنا ہاتھ بھی نکالتا ہے اردو میں ایک جملہ کہتا ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تو اسے اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دے جس کے لئے خدا دور خرار نہیں اس کے لئے کوئی نور نہیں اب یہ میں نے ذرا سا آگے بڑھ گیا دمارہ راوی کہتا ہے ظلمات کا مطلب کیا کہا امام نے کہ جو اہل ایبیت کے سمدے ہیں ٹھیک ہے اچھا سامنے بھی آئے لیکن اس کے باوجود مولا ان کو مشورے دیتے رہے جب بھی اسلام پر ضرورت پڑی یقشاہ موجود ایک کے بعد ایک اور من فوقی موجود ان کے بعد ایک اور اچھا باز ہو فوق آباز ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک گمراہ ہے اس کے اندر لوگ یہ فتنہ بدیو بیگی کی طرح بھی شارہ ہے ایسا آخرہ یہ ہے یدہو ایک آدمی جو اپنا ہاتھ جب نکالتا ہے یہ کون آدمی ہے جو ہاتھ نکالتا ہے امام نے فرمایا اس سے مراد جب بھی جو اپنا ہاتھ نکالے گا یعنی کچھ کرنا چاہے گا اس کی سمجھ بھی دیا گا جائے تو کہاں جائے کرے تو کیا کرے ہدایت کو پائے تو کیسا لَمْ لَمْ يَكَدْ يَرَا اس کی سمجھ میں دیا گا ہاتھ کو ہاتھ سجائیں نہیں دے گا اتنے واضح گمراہی پہنچ چکی ہوگی پھر فرمایا آیت فرماری ہے بَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ دُورًا جس کے لئے خدا نور کو نہ رکھے کیا مطلب خدا جس کے لئے نور کا نہ رکھے یعنی جس کے لیے خدا فاطمہ کی اولاد کے نور کو نہ رکھے فما لہو من نور تو قیامت میں بھی اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے پھر امام نے فرمایا قرآن کی آیت ہے سورہ حدید کی کہ قیامت میں صاحبان ایمان کا نور ان سے آگے آگے تیس سے چل رہا ہوگا اور دائیں چل رہا ہوگا اور آگے آگے تو فرمایا امام نے کہ آئمت المومدین یہ جو نور آگے آگے چل رہا ہے یہ اس سے مراد مومدین کے وہ امام ہیں جو قیامت میں ان سے آگے آگے چلیں گے اور ان کے نائے چلیں گے یہاں تک کہ ان کو جنت میں ان کے مقام تک چھوڑ کر آئیں گے یہ وہ نور ہے نوایت ختم ہوگی وقت بھی ہمارا الحمدللہ ختم ہو گیا یہ نوایت ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر یہ بات وہی ہے جو میں نے تعوید اور تفسیر کی کہی تھی آپ کہیں کہ مولانا یہ کہاں سے چراغ سے عزام سیدہ کا کیا تعلق یہ کیا مطلب تو بھائی خدا کیا چکا ہے جو رسول دے اس کو دے دو جو اس سے رسول روکے اس سے روک جاؤ اب یہ رسول خدا رسول خدا کے علم سے اب دیکھیں ایک کے بعد ایک چپٹرہ مرتبت ہے یاد ہے آپ کو کہ ہم نے پہلے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ یاہدیہم الامہ جاہ بہن نبی یا نبی اللہ امام جو ہیں ہدایت کرتے ہیں کس کی طرف جو رسول خدا لے کر آئے تو چھٹے امام یہ ہدایت کر رہے ہیں کس کی طرف جو رسول خدا لے کر آئے تو تعوید کا مطلب ہے خدا اور رسول خدا کے درمیان قرآن کے الفاظ خاص مادہ کے لیے بھی ہے جو میں نے مثال دی تھی کہ اب وہ مثال دوبارہ میں نے خلصے دے دوں میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ہے تعویل لے کے تفسیر تفسیر کیا ہے تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو دیکھا آپ نے اس کو ڈکشنری میں دیکھا اور اس کے معنی نکالے آپ نے عرب جو جہاں پہ استعمال کرتا ہے دیکھا اگر وہ کسی قدرتی چیز کے بارے میں کسی خدا کی مخلوق کے بارے میں آپ اس پر اس رچ کرنے لگ دیں خدا نے شہد کی تعریف کی خدا نے پانی کی تعریف کی خدا نے پولینیشن بتایا جو بہار اور خزر کے پتجڑ کے موسم میں پولینز اڑتے ہیں خدا نے بتایا آپ جا کر اس میں تحقیق کی ٹھیک ہے پھر آپ نے وارسل نے ریاح لواب کہا خدا نے کہا قرآن میں ہم نے ہواوں کو بھیجا کہ وہ پولینیشن کے کام کو انجام دیں ٹھیک ہے یہ آپ نے تحقیق کی آپ نے بارٹنی پڑھی جا کر اور رسرچ کر کے ایک موٹی تازی کتاب اتنی ساہت پر ایک دفعہ یہ ہے کہ ریاح ہوا سے مران رسول خدا ہے جس طرح سے ہوا اڑتی ہے کائنات میں بہار آتی ہے یہ رسول خدا کی جب وجود کی علمی تحقیقی ہوا چلے گی تو کائنات میں ہر چیز سر سب سے شاداب ہو جائے گی انسان معرفت کی طرف بڑھیں گی یہ معنی کہاں سے نکال لیا یہ معنی ڈکشری میں دی نہیں کل سکتا یہ بھیجنے والے اور ریسیف کرنے والے کے درمیان ہیں میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ بھائی انڈیسٹ کیا گیا میسیج ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مثال دی تھی میں مثال کو چینج کر دوں تاکہ آپ کو اقتار نہ ہو وہ کہہ رہا ہے کہ گناب کا پھول چمیلی کا پھول گیندے کا پھول اور پھر ختم آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسپ کیا میسیج ہم نے LOC پہ لانج آف کنٹرول پہ تو یہ کیا ہے اس کا مطلب چمیلی گیندہ گناب کا پھول اب آپ نے کہا دیکھا کہ یہ گناب کا پھول چمیلی گیندے کا پھول یہی خصوصیات ہوتی ہے آپ نے بڑی کیمیکس دکھا لیا دمائیں یہ وہ سب کرتے رہے یہ ہے تفسیر تعویل کا مطلب کیا ہے جس چوکی سے جس چیک پوز سے بھیجا جا رہا تھا میسیج جس چیک پوز کی طرف اس کو بتا ہے کہ چمیلی گیندے کا پھول کا مطلب ہے چار آرپی جی لگاؤ گیندے کا پھول پانچ مانٹر مارو اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے اس فلانی ایک ایفورٹی سیم سے فائل کرو گیندے کا پھول کب کہا جاتا ہے ایک ایفورٹی سیم کو نہیں کہا جاتا ہم نے رکھا ہے آپ کو اطرال ہے یہ تو غلط بات ہے بھائی غلط بات کیوں ہم تو نہیں سوچ سکے رکھا ہے اس لیے کہ آپ نہ سوچ پڑے تو یہ اور تابعوت کی نشانی ہے آپ کے آپ کیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کو قرآن اپنے عمل کے لیے چاہیے ہے نا بس کیجئے آپ عمل کرتے نہیں اس کے اتنا تفسیر تعویر تفسیر نکالی ہے اور جا کر شاید پہ ریسرچ کیجئے ہموں پہ ریسرچ کیجئے پولینیشن کو دیکھئے آپ جیالوجی پڑھئے فیزکس جو کنگی کریے ہمیں ادراز تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے علم کا ایک خزینہ ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ ڈکشنری سے نہیں کلنا ہمارے اور ہمارے بندے کے درمیان ایک راز ہے تم سے کیا مطلب ہے یہ بات ہے تو یہ تعویل کی بحث ہے کہ چراغ سے مراد جنب سیدہ ہیں اور اس سے مراد مشکا سے مراد جنب سیدہ ہیں چراغ سے مراد ابا حسین ہے زوجہ جائے ابا حسین ہے اور اس کے بعد وہ تمام ایک بل کی تفسیر اور وہ دشمنہ دینے بیتے ہیں جو آئے آئیت بلنے مقابلے میں ایک دلود بیش محمد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم